پی ٹی آئی کی وکٹے گرنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے جو کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے تک چلتا رہے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں اور الیکٹیبلز کی ہر روز پارٹی چھوڑنے والی پریس کانفرنسز کے ذریعے عمران خان کے اقتدار کے لیے تحریک انصاف میں جگہ جگہ سے جمع کیے گئے مجسمیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ارقین پارلیمنٹ اور کارکنوں کی وفاداری تبدیل کرنے پر جہاں مسلم دیگ نون کے حلقوں میں شادیانیں بج رہے ہیں وہیں کہیں حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا یہ سلسلہ کب رکے گا جبکہ کچھ تجزیہ کار تحریک انصاف چھوڑ کر جانے کو مکفات عمل قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کوئی نظریاتی جماعت نہیں یہ جس طرح خانہ بدوش سیاست دانوں کے ذریعے وجود میں لائے گئی تھی ویسے ہی ختم ہو رہی ہے کچھ حلقوں میں یہ بات بھی زیر بحثے کے سیاسی جماعتوں میں ٹوٹ فوٹ کرانے کے ذمہ دار کون ہیں اور آیا اس کی ساری ذمہ داری صرف غیر مرئی طاقتوں پر ڈالی جانی چاہیے یا اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اس وقت اس جماعت کو ایک سخت کریک ڈاؤن کا سامنا ہے اس دوران کارکنان عراقین پارلیمنٹ اور رہنماوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو یا تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں ایسا پی ٹی آئی کے صرف وہ رہنما نہیں کر رہے جو ماضی میں دوسری سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہے بلکہ تحریک انصاف کے کٹر ہمی سمجھے جانے والے رہنما بھی سیاست میں دوبارہ قدم نہ رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں اس کی حالیہ مثال سابق وفاقی وزیر برائے انسان حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کی ہے جنہوں نے منگل کو ہی سیاست کو خیر بات کہا ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے جنرل مشرف کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑ کر اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی جبکہ نون لیگ کے ارکان کو توڑ کر پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کو تشکیل دیا گیا کچھ ناکدین کا خیال ہے کہ اس ٹوٹ پھوڑ کی وجہ سیاسی جماعت کے قائدین کا رویہ ہے جبکہ کچھ کے خیال میں یہ ٹوٹ پھوڑ بنیادی طور پر مقتدر قوتوں کے اشارے پر ہوئی ہے لاور سے تعلق رکھنے والی عوامی ورکر پارٹی کی رہنما عابدہ چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں اسٹیبلشمنٹ ملویس ہے انہوں نے بتایا سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس سارے اختیارات اور طاقت ہیں جو نہ صرف سیاسی جماعتوں کو بناتی ہیں بلکہ توڑتی بھی ہیں جب تحریک انصاف کو تشکیل دیا گیا تو مختلف جماعتوں کے لوٹوں کو اس میں بھیج دیا گیا اور اب ان پر دباؤ ڈال کر پی ٹی آئی چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے عابدہ چودری کے مطابق پاکستان میں سیاسی جماعتیں صرف کٹ پٹ لیاں ہیں اور کٹ پٹ لیاں اختیار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی خوش آمد کرتی ہیں جس کے نتیجے میں انہیں اختیار ملتا ہے لیکن اختیار نہیں پاکستر زمین پارٹی کے سابق سیکٹری جنرل رضا حارون کا کہنا ہے کہ ٹوٹ پوٹ کے ذمہ دار سیاسی قائدین بھی ہیں انہوں نے بتایا جب سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنے آپ کو پارٹیوں سے بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور تمام جمہوری اقدار کو پامال کرنے لگتے ہیں پھر اس طرح کی ٹوٹ پوٹ شروع ہو جاتی ہے گو کہ پاکستان میں کئی سیاسی جماعتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوئی لیکن کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پوٹ کا یہ عمل کچھ زیادہ ہی تیز ہے دوازر سے تعلق کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور سابق وزیر آزم زلفقار علی بھوٹو کے مشیر عبد الرحیم زفر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاب بھی بہت سخت کریک ڈاؤن کیا گیا تھا لیکن پارٹی کے کارکنان اور رہنماؤں نے اتنی جلدی پارٹی کو خیر بات نہیں کہا تھا جتنی تیزی سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے بتایا زلفقار علی بھوٹو کی گرفتاری اور پھانسی کے کئی برس و بعد تک رہنماء اور کارکنان مضاہمت کرتے رہے تاہم پی ٹی آئی قائدین چند دن کی احراست بھی برداشت نہیں کر پا رہے اور پارٹی چھوڑ رہے ہیں عبد الرحیم زفر کے خیال میں ماضی میں سیاست نظریاتی بنیادوں پر ہوتی تھی لیکن کیونکہ اب سیاست نظریاتی بنیادوں پر نہیں ہوتی اور جاسوسی اداروں کا سیاست میں عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے اس لیے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا یہ عمل بھی تیز ہے کئی ناقدین کا خیال ہے کہ ملکی سطح پر سب سے زیادہ جبر کا سامنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا لیکن سن کے شہری علاقوں میں ایسا جبر ایمکی ایم الطاف کے حصے میں آیا ایمکی ایم لندن کے ڈپٹی کنوینئر شاہد رضا کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم کے خلاف سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا عمل سب سے زیادہ طویل اور سب سے زیادہ سخت رہا انہوں نے بتایا کہ ہمارے کارکنان پر تشدد کیا گیا جینوں میں بند کیا گیا ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں اور انہوں نے جب سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے سے منع کیا تو ان کی لاشوں کو پھیک دیا گیا شاہد رضا کے مطابق ایمکی ایم میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کا سلسلہ انیس سو بانوے سے شروع ہوا پارٹی کو تشکیل دیا گیا تجزیہ کاروں کے مطابق جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت نہیں لاتیں اور ایلیکٹی بلز کے نام والے سیاسی لوٹوں اور خانہ بدوشہ سے جان نہیں چھڑاتیں سیاست دانوں کا پارٹیاں تبدیل کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا